ہلو فرنس اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں آج UTI PSA ID سے نیو پین کارڈ اپلائی کیسے کریں گے آپ دو ہزار چوبیس کے اندر کیا آپ پروسسنگ رہنے والا ہے فوٹو اور سگنیچر دو اور دوکومنٹ آپ کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے اور آپ کو کیسے ایک UTI PSA ID کا یوزر اور پاسپورڈ لینا ہے وہ میں سبھی جانکاری گائز اس ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں چلو گائز ویڈیو اسٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے فرنس آپ کو کوئی بھی ایک براوزر کے اندر آ جانا ہے اور آنے کے بعد میں آپ کو یہاں PSA ٹائپ کر لینا ہے جیسے آپ PSA یا ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں آپ کو یوزر اور پاسپورٹ دیکھنے کے لیے مل جائے گا اگر گائز آپ کو یوزر اور پاسپورٹ چاہیے تو ہمارے دیئے گئے وارڈسف نمبر پہ آپ کونٹیک کر سکتے ہیں تو میں یہاں یوزر اور پاسپورٹ ڈال دیتا ہوں اور میں یہاں آپ کیپچا فیل جو میرا ہے وہ کر لیتا ہوں تو آپ کو یہاں کیپچا فیل کرنا ہوگا تو کیپچا فیل کرنے کے بعد میں جیسے آپ سمیٹ بٹن یہاں پریش کریں گے کچھ سمیے کا ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کے ایک موبائل رجسٹر موبائل نمبر پہ OTP جائے گی وہ OTP verification code ہے جو آپ کو یہاں انٹر کر لینا ہے تو میرے پاس میں ابھی ریشیوڈ ہو چکا ہے OTP verification code تو میں یہاں ڈال لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ سمیٹ بٹن یہاں پریش کریں گے تو آپ سکسیج فولی UTI PSA ID کے پینل کے اوپر پہنچ جائیں گے تو یہاں آپ کو آل پرکار کی سربیشیں دیکھنے کے لیے مل جائے گی نیو پین کارڈ کریکشن کی تو ہمیں یہاں نیو پین کارڈ اپلائی کرنا ہے تو آپ کو نیو فورٹی نائن سربیش کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو پین اپلیکیشن pen application for allotment pen کے اوپر کلک کرنا ہوگا تو یہاں آپ کو ایک نیشٹ پیج کے اوپر ریڈاک کر دے گا یہ سسٹم تو یہاں کچھ آپ کو ٹرم اور کنڈیشن کا کچھ pop-up دکھائی دے گا تو یہ گارڈ لائن آپ کو پڑھ لینی ہے اس کے بعد میں آپ اوکے پریش کریں گے تو پھرنس یہاں آپ کو دو پرکار کے pen card دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے فیجیکل موڈ اور دیجیٹل موڈ اور آپ ایک ای وائی سی دوارہ آدھار بیسے پہ بھی pen card بنا سکتے ہو تو میں یہاں فیجیکل موڈ سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں جو pen card کی کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری سیلیکٹ کروں گا تو پھرنس آپ پن انڈیویجل کیٹیگرییاں سیلیکٹ کریں گے کسی بیوکتی کا پین کارڈ بنا رہے ہیں آپ مہیلہ یا پرشکا تو اس کے اندر انڈیویجل ہی آئے گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں نری کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے اس کے اندر نو کر دینا ہے اس کے اندر سبی کو نو رکھنا ہے یہ فوراں کنٹری والوں کے لیے ہیں یہاں آپ کو pen card کی جو کٹیگری ہے وہ بہت فیجیکل ہی رکھنا ہے اور سمبیٹ بٹن پریش کر دینا ہے اس کے بعد میں پھرنس اس پرکار سے آپ کے پاس میں ایک میسیج آئے گا ریپرنس نمبر اس کو اکے کر لینا ہے پھرنس یہاں آپ کو سب سے پہلے ٹائٹل سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ پھرس کے لیے سیلیکٹ کریں گے مائلہ کے لیے اس ایمٹی سیلیکٹ کریں گے اور ویتھاؤٹ اگر سیادی سیدھا کوئی لڑکی ہے تو اس کے لیے آپ کو ماری سیلیکٹ کر سکتے ہو تو میرے کیس کے اندر سری ہے تو میں یہاں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پسٹ نیم انٹر کر لینا ہے جو بھی کسٹومر کا پسٹ نیم ہوگا وہ آپ یہاں انٹر کریں گے تو میں یہاں انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ یہاں میڈل نیم سیلیکٹ کریں گے جو بھی کسٹومر کا میڈل نیم ہوگا وہ میڈل نیم ڈالیں گے اس کے بعد میں آپ کو لاشٹ نیم ڈالنا ہے جو بھی کسٹومر کا لاشٹ نیم ہوگا وہ لاشٹ نیم یا ڈالیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پورا نام یا شو ہو جائے گا کسٹومر کا جو بھی نیم ہوگا وہ یہاں شو ہو جائے گا میرے کیس کے اندر میڈل نیم نہیں ہے تو میں ریمو کر دوں گا تو اس پرکار سے کسٹومر کا جو کارڈ اون کا نیم آئے گا جو اس پرکار آئے گا کارڈ کے اوپر یہ نیم پرنٹ ہو کے آ جائے گا یہاں آجاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں اگر کسٹومر کا دوسرا نام ہے تو یس کریں گے اگر سنگل ہی نیم ہے تو آپ نو کریں گے کیونکہ ہر کسٹومر کا سنگل ہی نیم ہوتا ہے تو آپ کو یہاں ہر پرسن کا نو ہی کرنا ہے جینڈر اوٹو اٹھائے گا اس کے بعد میں آپ کو یہاں data worth ڈال دنیا ہے جو بھی customer کی data worth ہوگی وہ data worth آپ یہاں ڈالیں گے تو ہم data worth ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں communication address یہاں select کرنا ہے address for communication تو میں office اور residence تو یہاں ہم residence select کریں گے اور اس کے بعد میں residence state select کریں گے جو بھی آپ کا state ہوگا وہ state ہاں ڈالیں گے اور اس کے بعد میں office اور آپ کو representative state والا یہ دونوں کو خالی چھوڑ دینا ہے ہے اور یہاں آپ کو آدھار نمبر ڈالنا ہے جو بھی کسٹومر کا آدھار نمبر ہوگا وہ آدھار نمبر یہاں فیل کر دیں گے اس کے بعد میں ٹیپ بٹن پریش کریں گے اور آپ کو دوبارہ سے یہ ساری چیزیں فیل کر لینی ہے تو میں یہاں ساری چیزیں دوبارہ سے فیل کروں گا آدھار نمبر کو اس کے بعد میں آپ کو اوکے بٹن پریش کریں گے جو بھی کسٹومر کا آدھار کارڈ کے اوپر نام ہوگا وہ نیم آپ کو یہاں ٹائپ کر لینا ہے جو بھی کسٹومر کا آدھار کارڈ کے اوپر نیم دیا گیا ہے وہی نیم آپ یہاں ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد میں نیسٹ بٹن آپ کر دیں گے جیسے ہی آپ نیسٹ بیشن کریں گے یا دوکو میں ڈیٹیل آپ کو دینی پڑے گی آئیڈنٹری فروف کے اندر کیا دینا چاہیں گے تو آپ آدھار دے سکتے ہو ایڈرس فروف کے اندر بھی آپ آدھار ہی دے سکتے ہو اور ڈیو بھی فروف میں بھی آپ آدھار دے سکتے ہو تو تینوں کے اندر یہاں آدھار دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں میں میک پیمنٹ کر دیتا ہوں یہ پیمنٹ میرے والیٹ سے اٹھا لے گا یہ سسٹم سے تو اس پرکار سے ہم نے میک پیمنٹ کر دیا میک پیمنٹ کرنے کے بعد میں آپ کو ایک میسے دکھائے دے گا اس سے آپ اوکے کریں گے اگر فرینس کسی کا پینکارڈ پہلے سے بنا ہوا ہے آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیک آدھار پہ جا کے یہاں چیک کر سکتے ہو تو یہاں giving uid not linked any pen card یہ کسی بھی آدھار نمبر کسی بھی پینکارڈ کے ساتھ میں لنک نہیں ہے تو اسے اوکے کر دیں گے اس کسٹمر کا پینکارڈ پہلے سے بنا ہوا نہیں ہے تو میں یہاں آپ کو موبائل نمبر انٹر کر دینا ہے جو بھی کسٹمر کا موبائل نمبر ہوگا وہ آپ یہاں انٹر کریں گے اس کے بعد میں آپ کو ایمیل آئی ڈی سیلیکٹ کر لینی ہے جو بھی آپ کو ایمیل آئی ڈی کسٹمر کی دینی ہے وہ وہ ایمیل آئی ڈی آئی انٹر کریں گے اور اس کے بعد میں آپ نیچے آئیں گے یا father name یعنی mother name پہ آپ no کریں گے اور اس کے بعد میں father کا name یہاں ڈال دیں گے پھر اس کے بعد میں last name ڈال دیں گے last name ڈالنے کے بعد میں father کا name ہو چکا ہے mother کا name ہمیں خالی رکھنا ہے یہاں father سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد میں نیشی سٹپ follow کریں گے نیشی سٹیپ کے اوپر یہاں آپ کو communication یڈرس ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا filت اور house نمبر وہ ڈالیں گے یہاں آپ کو billed ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کا post office کا نام یہاں ڈالیں گے جو بھی آپ کی post office رہیں گے یہاں سب district کے اندر آپ کا تیسل اور block ڈالنا ہے سب block اور یہاں آپ کو district select کر لینا ہے اور آپ کو یہ state automatic آجائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو جو بھی آپ کا area का ping code ہوگا وہ ping code یہاں آپ inter کریں گے تو میں یہاں ping code انٹر کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں فرائی driven آپ کو سیدھا نیچے آنا یہ آفیس ایڈرس کھالی رکھنا ہے اور آپ کو یہاں نو انکم سیلیکٹ کر دینی ہے اگر انکم ہو تو آپ انکم یہاں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں نیشٹی بٹن پریش کریں گے اس کے بعد میں فرنس یا اوکے ایرینج کوڈ ایو کوڈ اوٹومیٹک لے لے گا اوکے کرنے سے اور اس کے بعد میں سیلیکٹ کے کیپی سیٹی ہیم سیل کریں گے سیم کا پین کارڈ بن رہا ہے کسٹومر کا نائم اوٹومیٹک آج چکا ہے آپ اس کے بعد میں فرنس یہ ڈیٹیل آپ کو ڈوکومنٹ کی دکھائی دے گی اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے لاشٹ والے کے اندر اور آپ کو سمیٹ بٹن پریش کر دینا ہے جیسے آپ سمیٹ بٹن پریش کریں گے تو آپ کو لاشٹ اینڈ فائنیل ایک ریشپٹ دکھائی دے گی جو آپ کا کسٹومر کا نائم ڈیو بی ایمیل آئی ڈی موبائل نمبر فادر نائم ساری تمام ڈیٹیل رائز اس کے اندر دکھائی دے گی تو یہ ہمارے پاس میں ریشپٹ آ چکی ہے ریشپٹ کے اندر کسٹومر کا نائم آ چکا ہے کسٹومر کا نائم میل فیمیل یہ زینڈر سے ہو جاتا ہے ڈیٹ آور سے ہو جاتی ہے فادر نائم سے ہو جاتا ہے اور یہاں ان کا موبائل نمبر دیمیل آئی ڈی سے ہو جاتا ہے یہ تمام پرکار کی جانکاری یا دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اس کے بعد میں آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے جیسے آپ یہاں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو پیڈی ایپ ڈاؤنلوڈ ہونے لگ جائے گی اور اسے اوپن کر لیں گے اوپن کر کے آپ کو یہاں پرنٹ آؤٹ کر لینا ہے تو اس پرکار سے تھوڑا سا لوڈ لے گا یہ سسٹم پہ آپ کے ڈیپینٹ کرے گا کتنی دیر میں آپ کی فائل اوپن ہوتی ہے تو اس پرکار سے کچھ سیکنڈ ہو کے اندر یہ اوپن ہو کے آ جائے گا اور اسے آپ کو پرنٹ آؤٹ کر کے اور یہاں کوٹو سگنیچر چپکا لینا ہے تو میں اسے پرنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے کا پروسیسگ آپ کو پھرنس فائل ریڈی کر کے اور آپ کو یہاں دو سو ڈی پی آئی کے اندر اسکین کریں گے تو میں اسکینر یہاں آ چکا ہوں میں اسے ڈیسٹوپ کے اوپر لے چکا ہوں اور یہاں میں پیڈی اپ سیلیکٹ کروں گا اور جو بھی کسٹومر کا نیم ہوگا آپ جسی سے آپ سے فائل سیٹ کرنا چاہتے ہیں سیو کرنا چاہیں گے اسے سا آپ سے کسٹومر کا نیم یہاں ڈال دیں گے نیم ڈالنے کے بعد میں آپ کو یہاں سیو پہ کلک کرنا ہوگا جیسے آپ سیو پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو ڈوکومنٹ ہے وہ اسکین ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ کو یہاں دو سو ڈی پی آئی کے اندر اسکین کرنا ہے میکشیم کم سے گھم اگر اس سے آپ زیادہ لیں گے تو یہاں فائل آپ کی دو ایم بی سے زیادہ چلے جائے گی تو یہ سسٹوم لے گا نہیں تو اس کنڈیشن میں آپ اسے دو سو ڈی پی آئی پر رکھیں گے تو میں یہاں دو سو ڈی پی آئی لے لیتا ہوں اور آپ کو تینوں پیج یہاں اسکین کر لینا ہے یہ دو پرنٹ آؤٹ تو پین کارڈ کیا ہے اور ایک آدھار کارڈ تینوں کو ایک ہی فائل کے اندر اٹیج کرنا ہے اور تینوں کی ایک ہی پیڈی اپ بنانا ہے تو ہم یہاں فٹاکسی پیڈی اپ بنا لیتے ہیں تو پھرنس آپ کو پھر سے آئی ڈی کے اوپر آ جانا ہے اور آرنے کے بعد میں آپ کو نیو پین اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ اس کے اوپر کلنگ کریں گے تو سیکنڈ اوپشن آپ کو دکھائے دیکھا ڈوکومنٹ اپلوڈ کا تو اسی کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرتے ہوئے یہاں لے کے جائیں گے اپلوڈ ڈوکومنٹ 49 تو اسی کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں فرنس آپ کو یہاں ڈوکومنٹ کی فائل شو ہو جائے گی جیسے کہ ہمارے کسٹومر کا نیم آ چکا ہے اور ہم ہمارے کو یہاں دو اوپشن دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اپلوڈ اور یہاں کروپ اینڈ اپلوڈ تو فرنس یہاں آپ کو فوٹو اینڈ سگنیچر اور پیڈی اے فائل تین فائل یہاں آپ کو دینے پڑے گا اور یہاں آپ کو ایک سے ہی کام آپ کا چل جائے گا تو میں اسی کے اوپر کلک کر لیتا ہوں کروپ اینڈ اپلوڈ کے اوپر تو آپ کو یہاں ایک نیو وینڈو اوپن ہو ایک سیکنڈ پیج کے اوپر آپ کو یہاں ریڈاک کر دے گا ہمارے کسٹومر کا نیم یہاں آ چکا ہے اور اس کے بعد میں یہاں چوچ فائل کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے چوچ فائل پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے پیڈی اپ سیلاکٹ کر لیتا ہے جو بھی کسٹومر کے نیم سے آپ نے پیڈی اپ بنایا ہے وہ پیڈی اپ آپ کو یہاں سے چوچ کرنا ہوگا تو ہم یہاں سے چوچ کر لیتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو چوچ کر لینا ہے اور آپ کو اوکے بٹن پریش کر دینا ہے جیسے آپ یہاں اوکے بٹن پریش کریں گے تو کچھ سمیعہ کھاں لوڈ لے گا اور اس کے بعد میں اپلوڈ پیڈی اپ فائل اسی کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی اسی کے اوپر آپ کلک کریں گے تھوڑا سا یہ لوڈ لے گا اور اس کے بعد میں یہ پوری طریقے سے یہاں اپلوڈ ہو جائے گا تو یہاں ہمارا جو پہلا پیج ہے پیڈی ایف کا آ چکا ہے یا سیکنڈ اور یا تھےڑ یا تینوں پیج آپ کے سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گے تو سب سے پہلے تو یہاں ہم پہلے ہی پیج کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم پھوٹو کروپ کریں گے تو یہاں سے میں پھوٹو کروپ کر لیتا ہوں تو آپ کو یہاں سب سے پہلے پھوٹو کروپ کر لینا ہے تو میں یہاں سے پھوٹو کروپ کر لیتا ہوں آپ کے حساب سے پھوٹو کو یہاں ایرجسٹ کریں گے ایرجسٹ کرنے کے بعد میں آپ drag کرتے ہوئے نیچے آئیں گے کروپ ایمیج کے اوپر یہاں کلک کریں گے تو ہمارا پھوٹو کٹ کے ریڈی ہو چکا ہے تو ہم سگنیچر سیلیکٹ کریں گے جو بھی ہم کسٹومن نے سیگنیچر کیا ہے آدھار کارڈ کے اوپر یہاں سے ہم سیگنیچر کو بھی کٹ کر لیں گے تو آپ کے حساب سے اسے پہلے آپ سیٹ کریں گے آپ کسٹمائیزیسن کریں گے اور اس کے بعد میں آپ روپ ایمیج کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا کوٹو اینڈ سیگنیچر یہاں آ چکا ہے پھر اسے ہم ڈریک کرتے ہوئے نیچے ڈالیں گے اس بوکس کے اندر آپ کو ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد میں فرینس آپ کو اپلوڈ پیچر اینڈ سیگنیچر کا اوپشن دکھائے دے رہا ہے اسی کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو فرینس یہاں سکسی فول ہمارا ڈوکومنٹ ہے جو اپلوڈ ہو چکا ہے تو ہمارا جو پین کارڈ بنانے کا پروسیسنگ ہے یہاں پورا ہو چکا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر گائز آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینجل کو فرینس ضرور سنسکرائبر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوار